نحمدہو و نسلی اللہ رسولہ القریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیرے کامل چینل ایک اور نئے خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج جو وزیفہ لے کر جو عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ آشورہ کے دن کے وزائف ہیں آشورہ کے دن کے عامال ہیں کہ آشورہ کے دن میں آپ کو کیا کیا عامال کرنے ہیں کیا کون سے کلمات ہیں اور کس طرح سے آپ کو پڑھنے ہیں انشاءاللہ طرح وہ میں آپ سے ذکر کروں گی جس کے آپ کی بہت سے آپ کو اس کی فضیلتیں حاصل ہوں گی آپ کے نام عامال میں بے تہاشا اللہ تعالیٰ کے نام عامال میں نیکیاں درش کرے گا آپ تمام سارا سال آپ تمام آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے اس سال میں اگر اس سال اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو اللہ کے حکم سے جو دعائیں میں آپ سے ذکر کریں ہوں تو اس سال میں آپ کی موت بھی واقعہ نہیں ہوگی اور جس سال اللہ نے آپ کو موت دینی ہوگی تو آپ کو اس کی پڑھنے کی توفیق نہیں دے گا کیونکہ ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ ایسے عامال ہیں جس کو آپ کر لیں گے تو اللہ کے حکم سے تمام آفات و بلیات سے اللہ کی حفاظت فرمائے گا حتیٰ کہ موت بھی آپ پر حملہ نہیں کر سکتی اس سال میں ایسا یہ پاورفل عامال ہیں انشاءاللہ میں آپ سے وہ ذکر کروں گی عامال ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپڈیٹس آسل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ بیل نوٹفیکشن کو بھی ضرور پریس کر دیں اور اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیچ آئی لف پیرے کامل کو بھی لائک کر دیں جس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے یہ عامال جو میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں یہ حضرت بابا فری شکرگنج رحمت اللہ علیہ سے مذکور ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے یہ امام شعبی رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا ہوا دیکھا تھا کہ جو کوئی محرم الحرام کے مہینہ میں روزانہ یہ قلمات ایک سو مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے خلاسی عطا فرمائے گا وہ قلمات کون سے ہیں یہ وہ قلمات ہیں آپ نے روزانہ بلا ناغا محرم الحرام کو کسی بھی وقت آپ نے ایک سو مرتبہ یہ قلمات پڑھ لینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان قلمات کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاسی عطا فرماتے ہیں جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے اس دعا کو پڑھ کر آپ نے اپنی ہاتھوں پر دم کر کے اس کو چہرے پر پھیل لینا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے گناہوں سے ایسا پاک فرمائے گا جیسے یہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے انشاءاللہ ایسے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے خلاسی عطا فرمائیں گے اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو کوئی آشورہ کے دن یعنی دس محرم کو باوضوح حالت میں سبتر مرتبہ یہ پڑھ لیں حسبی اللہ و نعم الوقی نعم المولا و نعم نسلیر تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معافی عطا فرماتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اس کے ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ مدد عطا فرمائیں گے فالس کا کوئی بھی معاملہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ اس کی کفایت کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے مددگار ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ سے بڑا مددگار کوئی بھی نہیں ہے تو یہ ضرور یاد رکھیں کہ آشورہ کے دن باوضوح حالت میں کسی بھی وقت آپ بیٹھ کر ستر مردبہ ان کلمات کو پڑھیں حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر آسان سے کلمات ہیں ان کو آپ نے ستر مردبہ پڑھنا ہے تو گناہوں سے آپ کو خلاصی عطا ہوگی دوسری اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے گی تیسے نمبر پر جو آمان ہے جو وظیفہ وہ یہ ہے کہ جو کوئی آشورہ کے دن باوضوح حالت میں ایک سو مردبہ یہ کلمات جو میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں ابوالآخِ دروشریف ایک ایک مردبہ پڑھ لیں اور انشاءاللہ ان کلمات کو پڑھ لے گا تو اللہ کے تم سے گناہوں سے بکشی شوگی اور اللہ تعالی اس کو نیکی کے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے برائے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے کلمات کون سے ہیں لا الہ الا اللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ الحقیم القریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی رب العرش العظیم یہ وہ کلمات ہیں جن کو آپ نے باوضوح حالت میں ایک سو مرتبہ ایک جگہ پر بیٹھ کر آپ نے پڑھنا ہے کسی بھی وقت اگر آپ اس کو لکھ لیں گے فواب آپ ایک ہی وقت میں بیٹھ کر یہ تمام عمال جویں وہ کر لیں گے تو اور بھی آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا یہ تمام طرف فضیلتیں ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے قلمات دوبارہ دہتی ہوں لا الہ الا اللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ الحقیم القریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی رب العرش العظیم یہ وہ قلمات ہیں اس کے بعد آپ نے جو چوتھے نمبر پر جو ہیں وہ یہ ہے کہ جو کوئی آشورہ کے دن میں ان دعا کو اس دعا جو میں آپ سے ذکر کریں اس کو سات مرتبہ صرف سات مرتبہ پڑھ لے گا یہ فضلت واری تعالی اللہ تعالی سارا سال اس کو اس تمام طرفsisپا بلیہ سے اللہ تعالی محفوظ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اس سال موت کا حملہ بھی اس پر نہیں ہوگا جس سال اس کی موت آنی ہوگی اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس سال اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں دیں گے اتنی پاورفل ہے کہ انشاءاللہ موت بھی آپ پر حملہ آہول نہیں ہو سکتی تمام آفاس سے تمام بلیہ سے اللہ تعالی آپ کو خلاصیت آپ فرمائیں گے آسان سے عمل ہے کیا ہے سبحان اللہ وسلم ادد الشفع والوطر وعدد فلمات التامات واسألك السلامة كلها برحمتك يا ارحم الراحمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسب اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النسیر وصل اللہ تعالی على خیر خلق محمد وعالی واسحاب اجمعین وسلما تسلیما کثیرا کثیرا یہ وہ قلمات ہیں دوبارہ آپ سے دھورا دیتی ہوں سبحان اللہ ملع المیدان ومنتحی العلم ومبلغ الرمن وزنت العرش لا ملجع ولا منجع من اللہ الا علیہ سبحان اللہ عدد الشفع والوطر وعدد قلمات التامات واسألك السلامة كلها برحمتك يا ارحم الراحمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسب اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النسیر وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعالی واسحاب اجمعین وسلما تسلیما کثیرا کثیرا یہ قلمات ہیں جس کو آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ آشورہ کے دن آپ یہ دعا سات مرتبہ پڑھ لیں گے تو سارا سال تمام ترعافات سے بلیات سے محفوظ رہیں گے اور اللہ کی حکم سے اس سال اللہ آپ کو موت سے بھی محفوظ رکھیں گے اور جس سال آپ کی موت ہوگی اس دعا کو پڑھنے کی توفیق آپ کو نہیں ہوگی تو اس بات پر یقین رکھیں گے بابا فری شکر گنج رحمت اللہ لے کے بتائے ہوئے کلمات ہیں جو انہوں نے مام شاہ بھی رحمت اللہ لے کے کتاب میں لکھے ہوئے ان تمام طرح جو وضائف میں نے آپ سے ذکر کی ہیں اس دن کے انہوں نے اس میں لکھے ہوئے پڑھے ان کو لکھا ہوا دیکھا اور انہوں نے ہمارے تک اس طرح سے پہنچے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ چھوٹی ہستیاں نہیں ہیں بہت ہی پہنچے ہوئی ہستیاں ہیں انشاءاللہ تعالی جب آپ ان کے کلمات ان کے بتائے ہوئے ان عمال کو آپ کریں گے تو اللہ حکم سے آپ کو یہ تمام طر جو اس میں فضائر میں نے آپ سے ذکر کی ہیں یہ آپ کو حاصل ہوں گے یہ ٹوٹل چار جو ہے وہ وضائف ہیں چار قسم کے عمال ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کریں میں امید کرتی ہوں کہ اگر آپ کو ٹائم لگے تو آپ ایک دن میں بھی بیٹھ کر اس کو پڑھ سکتے ہیں یعنی آشورہ کے دن دس محرم کو بھی بیٹھ کر آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو روزانہ اس کو کرنا تو آپ روزانہ بھی اس کو کر سکتے ہیں مختصر سے عمال ہیں کسی ستر مردبہ پڑھنا ہے کوئی سو مردبہ کوئی سات مردبہ مختصر سے عمال ہے کوئی بڑے لمبے چوڑے جو ہے وہ وضائف نہیں ہے لمبے چوڑے جو ہے وہ اس دن کے عمال نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتی ہوں کہ آپ دس محرم کا دن نہائیت مسروفیت کے ساتھ مشکولیت کے ساتھ انشاءاللہ کے ذکر کے ساتھ انہیں نذکار میں گزاریں گے اور انشاءاللہ اس کا ثواب جو ہے وہ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام حضرت فاطمہ تزارہ حضرت علی علیہ السلام کو اس کا ثواب پہنچائیں گے اور حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے آپ جو بھی حاجات مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجات کو ضرور بضرور قبول فرمائیں گے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ آشورہ کے دن میں لوگ انہاں عمال کو کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ ان کو فضائل حاصل ہو سکیں ان دن کی برکتیں حاصل ہو سکیں انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں آپ ضرور اس پر عمل کریں گے اور دوسروں تک بھی اس کو غیر خیر سمجھ کر دوسروں تک بھی اس کو ضرور پہنچائیں گے اس کے علاوہ ہمارا ایک اور چینل ہے پیرے کامل وزائف اس کو بھی ضرور سبسکرائب پر دیں اس پر وہ وزائف شیئر کیا جاتے ہیں جو آپ مجھ سے کمنٹ میں ڈیمان کرتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور اس بات پر عمل کریں گے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ